السلام علیکم ویورز ویورز کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوتے ہوں گے بہت انفرمیٹر ثابت ہوتی ہوگی آپ کے لئے ویڈیو تو دوستو اسی طرح میں ایک اور ویڈیو آپ کے لئے لے کے ہیں ہوں جس کا عنوان ہے گورک ہل سندھ کا مری جس کا موسم انسہائی خوشگوار اور تھنڈا واہی پانڈی خیرت زلہ دعوت میں واقعی یہ تھنڈا اور خوبصورت علاقہ کراچی سے چار تو کلومیٹر کے فاصلے پر کراچی سے براستہ ہیدراباد جانشورو سیمن پھر دادو سے جوبی واہی پانڈی اور پھر گورک ہل واہی پانڈی گورک ہل جانے کے لئے ایک بیس کیمپ ہے واہی پانڈی تک کار کی جاتی ہے اس سے آگے لوکل جیت کے ذریعے گورک پہنچا جاتا ہے واہی پانڈی سے گورک ہل کا فاصلہ چومن کلومیٹر ہے واہی پانڈی سے تقریباً پینٹس کلومیٹر بعد ایک مقام آتا ہے جسے پینٹس کہتے ہیں جہاں جیپوں میں دوبارہ سے پانی ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس سے آگے انیس کلومیٹر شدید چڑھائی ہے گورک ہل میں پرائیویٹ اور حکومت کے زیرے تمام ہوتل ہیں جہاں رات گزاری جا سکتی ہے کھانے اور دیگر لوازمات کے لئے ریسٹورنٹ اور ٹک شاپ بھی ہیں کرائے پر ٹینٹ اور سلیپنگ بیگ بھی ملتی ہیں گورک ہل سٹیشن سطح سمندر سے چھپن سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے گرمیوں میں بھی یہاں کا درجہ حرارت دس سے پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ رہتا ہے اور انتہائی کچھ گواہ تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جبکہ موسم سرما میں درجہ حرارت نقطہ انجماعات سے بھی نیچے جا کر کبھی کبار برہ باری بھی ہوتی ہے گورک ہل پر بیر ندیر پوائنٹ پر کھڑے ہو کر آپ بلوچستان کے لیلہ خصدار میں پھیلے کھیر درک کے پہاڑی کے سلسلے کا انتہائی کھوپتر نظارہ دیکھتے ہیں البتہ شام میں گروبی افتاب کا منظر بہت زیادہ دل فریب ہوتا ہے بہار کی بلندی سے مگری میں وادی بلان میں سورہ ڈھر رہا ہوتا ہے اور آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک پہاڑی پر اندھیرہ ہو جاتا ہے آتمان پر ستارے انتہائی قریب دکھائی دیتے ہیں گورک بلوچی زبان کے لفظ کرک کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کا معنی لوگوں کے نزدیک لگر بگر کی ہیں بعض افراد کے مطابق اس کا مطلب بھیڑیا ہے یہاں کسی زمانے میں بہت زیادہ بھیڑیے تھے کچھ روایات کے مطابق برسوں پہلے ایک سادو تیری گورک نات اس علاقے میں رہا کرتے تھے اور اس طرح اس پہاڑ کا نام گورک پڑ گیا سنسکرت کی ایک روایت کے مطابق گورک کے معنی مویشیوں کو چرانا ہے جبکہ سندھی زبان میں لفظ گورک کے معنی مشکل اور دشوار گزار کی ہیں عجیب و گریب حیرتناک پہاڑی سلسرا کے ارثر سندھ اور بلوچستان کو جدہ کرنے والا کوہستان کا پہاڑی علاقہ جو بلوچستان کے شہروں کلات، پزدار اور لس بیلا کو سندھ سے جدہ کرتے ہوئے پاکستان کے ان دونوں صوبوں کے درمیان ایک قدرتی سرحب پھینگ دیتا ہے سہون، دادو اور لارکانہ کے مغربی طرف پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی شاکھوں کے الگ الگ نام ہیں جیسے کہ ککریو، داریارو، ان میں داریارو پہاڑ سے سب سے انچا ہے جس کی بلندی چھ ہزار فٹ ہے جس کی سطح پر کتے کی قبر اور کافر کوٹ بھی مجود ہیں یہی پہاڑی سلسلہ کیرسر کے نام سے پہچانا جاتا ہے جو کوہست سلمان کے جابلو سلسلے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے مقامی لوگ حالار جبل بھی کہتی ہیں سائنسی مہارین کا خیال ہے سمندر سے زندگی کے اثار نکلنے لگیں یعنی کشکی کا علاقہ تو اس وقت برے سگیر کا جو حصہ سب سے پہلے رونما ہوا وہ یہی کیرسر اور کارنجھر کے پہاڑی فلکرا ہی تھا کیرسر کا علاقہ چونے کی پتھر ریت اور میدانی علاقوں پر مشتمل ہے جن کا پچاس ویسد حصہ تہہ نشین پارڈ دار ٹیلوں پر مشتمل ہے تیس فیصد علاقہ میدانی ہے جس کا ایک ساریہ تین فیصد حصہ تقریباً چھے سو پچاس کلومیٹر سیتی باری کے لیے موضوع ہے بیس فیصد دریائی کھار یا سلاپی مٹی سے بڑا ہوا ہے ابو ہوا کے لحاظ سے یہ پہاڑ گرمیوں میں انتہائی گرم اور سردیوں میں بے انتہا سرد ہوتے ہیں اس کی چار انچائیاں اہم ہیں جن میں سے سب سے انچی چوٹی ایک کتے کی قبر جنسہ سمندر سے چھے ہزار آٹھ سو اٹھ سٹر فٹ بلند ہے دو نمبر چوٹی بارک تین نمبر گورک اور چار دار ہیارو کی چوٹی ہے جو تقریباً چھے ہزار فٹ انچی کھیرتر کے مشرق شاکھ ہے جبکہ کھیرتر سلپلے کا سب سے انچا بریج میانگن ہے کھیرتر رینج میں ہزاروں پہاڑی دڑھیں ہیں مگر ان میں اہم مولا بلان اور مشکوڑ ہیں یہاں برساتی نالوں کے بھی بہتات ہیں اور یہاں سبزہ بھی کافی حد تک موجود ہے خاردار اور کھلدار جھاڑیاں بھی موجود ہیں مزید حکومتی توجہ اور سہولیات یہاں چار چان لگا سکتی ہے اور اس علاقے کو بینل اور قومی سطح پر متعارف کروایا جا سکتا ہے سیاہوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ثبت ہوئی ہوگی ویڈیو کو لائک میٹ بھی کر دیں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیک نازی بہت سی انفرمیٹیو کے ساتھ اللہ حافظ